اسرائیل، ایران تناؤ کے بیچ، ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی پاکستان کے دورے پر گئے ہیں آج ہو پاکستان پہنچے جہاں پردار منتری شہباز شریف نے ان کا سواگت کیا تین مہینے پہلے ایران اور پاکستان کے بیچ بھی تناؤ چرم پر پہنچ گیا تھا اور دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کے یہاں راکٹ اور ڈرونز سے حملے کیے تھے آخر ایرانی راشترپتی کے پاکستان دورے کا مقصد کیا ہے؟ اور جانکاری دے رہے ہیں اسلام آباد سے بی بی سی اردو سنباد آتا ساتھ سو ہیل ایران کے صدر ابراہیم رئیسی تین روزہ افیشل وزٹ پر پاکستان پہنچے ہیں ایران کے صدر کے ساتھ ان کی اہلیہ اور اس کے علاوہ ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن بھی پاکستان آیا ہے جس میں ایرانی فورن منسٹر اور کیابنٹ کے سینئر افیشلز اور بزنسمن شامل ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ٹیررزم کے خلاف جوئنٹ ایفرٹ پر اتفاق کیا اس کے علاوہ سیکیورٹی اور ایکنومک سیکٹرز میں آٹھ مختلف اگریمنٹس پر سائن بھی کیا گیا ہے پاکستان کے فورن آفیس کے مطابق ایرانی ڈیلیگیشن پروونشل اور پارلیمنٹری لیڈرشپ کے علاوہ بزنسمن سے بھی ملاقاتیں کریں گے اس وزٹ کو تین ایسپیکس کی وجہ سے بہت اہم سمجھا جا رہا ہے ایک تو یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران اسرائیل کانفلکٹ اپنے عروج پر ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان مزائل حملوں کے بعد ایرانی صدر کا یہ کسی بھی ملک کے لیے پہلا وزٹ ہے کچھ کومنٹیٹرز کا خیال ہے کہ ایران کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ وہ یہاں سے کوئی سپورٹ کا پیغام لے کر جائے جبکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت ایران اور پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ایسے میں یہ بھی اہم ہے کہ ویسٹن کانٹریز اس وزٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بارڈر سیکیورٹی وہ دوسرا ایسپیکٹ ہے جو اس وزٹ میں ایک اہم ٹاکنگ پوائنٹ رہے گا پاکستان اور ایران نے اسی سال جنوری میں ایک دوسرے کی سرزمین پر مزائل حملے کیے اور کلیم کیا کہ انہوں نے الیجڈ ملٹنٹ ہائیڈ آؤٹس پر اٹیک کیا ہے پاکستان اور ایران ایک دوسرے کو کئی بار اپنے ملک میں ملٹنٹس کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ چکے ہیں پاکستانی اکانومی چونکہ کئی چیلنجز کا شکار ہے اس لیے پاکستان کو امید ہے کہ ایگریکلچر ٹریڈ اور انرجی جیسے سیکٹرز میں کوپریشن کو بڑھایا جا سکے پاسبلی کانٹروورسی کا شکار پاکستان ایران گیس پائپ لائن پر بھی باتچیت ہو سکتی ہے ایران پاکستان پر زور ڈالتا رہا ہے کہ وہ اپنی سائٹ پر اس پائپ لائن کو کنسٹرک کرے لیکن امریکہ کے جانب سے ایک ریسنٹ کانگریشنل ہیرنگ میں اس پائپ لائن کے خلاف مخالفت سامنے آئی ہے جس کے بعد یہ معاملہ کافی کامپلیکیٹڈ ہو گیا ہے بہرحال ایران اور پاکستان کے دمیان ریسنٹ بائی لیٹرل ٹینشنز کے بعد دونوں ممالک کو یہ امید ہوگی کہ آگے بڑھا جا سکے اور معاملات کو نوملسی کی طرف لائے جا سکے